نہ چاہیں تو اس کی ایک الگ سے نیچے ٹائم لائن میں ایک الگ سے وہ آڈیو شو ہو جائے گی اور اس میں اگر آپ ویڈیو کو کٹ کرتے ہیں تو آڈیو کٹ نہیں ہوگی وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ پروسس کیسے ہوگا بھرل یہ آپ نے ایک پروسس دیکھا کہ یہ یہ کلپ اس کو ہم نے سیپریٹ کیا کس طرح سے ہم نے سپلٹ کا جو وہ ہے وہ آپشن ہم نے یوز کر کے اور ہم نے پہلا اور آخری جو اس کا ٹرم کرنے کے بعد ہم نے بیچ میں سے کلپ ریموف کر دیا اسی طرح سے ہم جو ہے ویڈیو سٹیبلائزر یہ ٹرم اس میں بھی یہ ہے کہ آپ پہلے ایک کٹ لگاتے ہو دوسرہ لگاتے ہو درمیان میں سے آپ ایک ایریا کو آپ ڈیفائن کر دیتے ہو ٹھیک آپ اس کو ضرور چیک کریں یہ کچھ اس کے فردر آپشنز ہیں ہم ان پہ زیادہ ٹیل میں نہیں جائیں گے مینلی ہم یوز کریں گے ہم سپلٹ کو یوز کریں گے ویڈیو سٹیبلائزر سٹیبلائزیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ویڈیو میں سن ٹائمز آپ جب ہاتھ سے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو اس میں جرکس ہوتے ہیں آپ ان جرکس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو یہ بھی اپ ٹو یوک اگر آپ اس کو ٹرائے کرنا چاہیں ٹرائے کر کے دیکھیں گے اگر آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یہ آپشن تب ہے تو مینلی اس میں یہ ہی ہے ہاں ایک دو چیزیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے یہ تو سارا ہم نے کور کر دیا ٹھیک ہے ہاں ایک امپورٹ چیز وہ یہ کہ جیسے یہ کلپ ہے اگر ہم اس کی سانڈ ختم کرنا چاہیں یا اس سارے کلپ کی سانڈ ختم کرنا چاہیں تو اس میں ہم اس جو آئیکن ہے سپیکر والا اس پہ جا کے اگر ہم اس کو میوٹ کر دیتے ہیں تو یہ کلپ سارا کمپلیٹلی میوٹ ہو جائے گا جیسے کہ پہلا کلپ ابھی دیکھنا ہے کہ یہ میوٹ ہوگا اور اس کے بعد جو نیکس کلپ ہے اس کی سانڈ ہمارے پاس سلائشی اپیر ہو گئی یہ چیز ہوگی تو اچھا یہ چیز ہوگی اب جیسے ہمارے پاس باقی اپشن سے ہم فردر ان کو بھی دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوم کا اپشن ہے ہوم میں کٹ کپی پیسٹ کہ ہم کسی کرپ کو یہی سے اس کو کٹ کر کے یا کپی کر کے اگر ہم اس کو پیسٹ کرنا چاہیں وہ اپشن ہے ایڈ ویڈیو فوٹو یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جیسے ہم نے دیشپورٹ پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ایڈ میوزک یہ امپورٹ چیز ہے یہ بھی میں اس پہ بات کروں گا ایڈ میوزک میں چلیں بلکہ ساتھ اس کو کور کرتے جاتے ہیں ایڈ میوزک سے اگر ہم اس کو کلک کریں گے تو ایڈ میوزک میں ہم اپنے کسی بھی جگہ سے میوزک کو اٹھا سکتے ہیں جیسے یہ ایک میوزک ہے اگر ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کو ہم نے لوڈ کیا ہم اس کو ڈرائگ بھی کر سکتے ہیں لوڈ کیا تو یہ آٹومیٹکلی نیچے اس کے یہ میوزک اپیر ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ میوزک اس کے نیچے اپیر ہو گیا یہ بیسکلی یہ میوزک کی ٹائم لائن ہے یہ میوزک کی بار ہے جو چل رہی ہے نیچے اور آپ نے ایک اور چیز نوار نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پہ ایڈٹ کے ساتھ ایک آپشن اور اپیر ہو گیا میوزک آپشن یہ اوپر میوزک ٹول ویڈیو ٹول میوزک ٹول میوزک ٹول ہے ہمارے پاس اسی طرح سے ایک میوزک کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی آواز کو میوٹ کرنے کے لیے یا انچہ کرنے کے لیے ایک آپشن اپیر ہو گیا ہمارے پاس فیڈ ان فیڈ آؤٹ یہ جو سارا پینل ہے یہ اس اس پیسیفک اس والے گرین کلر کی جو آپ کے پاس میوزک کی جو ایڈیشنل میوزک آپ نے ایڈ کیا جو ٹریک ایڈ کیا یہ اس کے لیے اور یہ اس کا سٹارٹنگ اینڈنگ پوائنٹ آپ سارا یہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اب یہ ایک پرابلم یہ آپ پرابلم دیکھ رہے تھے اس میں یہ پرابلم بیسکلی اس لیے ہے کہ اس کلپ کو ہم نے کیا تھا میوٹ اگر آپ اس کو دوبر کلک کریں یہ جو کلپ ہے یہ ہم نے یہاں سے میوٹ کیا تھا میوٹ ہونے کی وجہ سے اوپر جو ساؤنڈ اوور لائپ ہوئی ہوئی ہے وہ ہم بڑے ایزی لیے میں سنائی دے رہی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کیونکہ بیکگرانڈ جو کلپ ہے جو بیکگرانڈ کلپ ہے وہ اس کی ساؤنڈ ہے وہ میوٹ ہوئی ہوئی ہے اسی طرح سے اگر ہم نے یہ کلپ چلانا ہے تو ہم اس کی ساؤنڈ کو بھی بہتر ہے کہ ہم اس کو میوٹ کر دیں تاکہ اوپر والا جو ساری جو وائز جو اوپر ٹریک ایس کی آواز ہم سن سکیں یہ دیکھتا ہے ساری یہ تو ہم نے اس کو وہ کر دیا یہ اس کو نہیں کرنا تھا اس کو تو ہم نے وہی رکھنا ہے یہ بیسکلی یہ والا جو آپشن ہے یہ اس والی کلپ کا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ گلتی آپ نے نہیں کرنی اس کو ہم میوٹ کر دیتے ہیں آپ بھی دیکھیں گے اس کو ڈبل کلک کریں گے اس کو ڈبل کلک کریں گے اس کو میوٹ کریں گے اس کو ڈبل کلک کریں گے اور اس کو ہم اپنی جگہ پہ لیں گے اب آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ اچھے سمجھا رہی ہے یعنی کہ ان دونوں کلپس یہ جو کلپس ہیں اوپر ان کی جو اپنی آرڈیو اس کو ہم نے یہاں سے میوٹ کیا ہوئے یہ دیکھیں میوٹ ہوا ہوئے یہ آرڈیو دیکھیں گے اس کو ہم نے میوٹ کیا ہوئے اگر ہم اس کو ڈبل کلک کر کے دیکھیں تو اس کی جو آرڈیو ہے وہ آن ہے تب جا کے ہم اس کو سن رہے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرس کیا کہ ہم دونوں آرڈیو اس کو ساست لے کے چلیں تو وہ بھی پاسیبل ہو سکتے ہیں جیسے فرس کیا کہ ہم نیریشن کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے کسی کوئی نیریشن ہے اپنی جو ورڈز ہیں وہ بیچ میں آئیڈ کرنے ہیں تو وہ بھی اگر آپ یہاں پہ لے کر آ سکتے ہیں تو اس کے میوزک کو اس بیگرونڈ میوزک کو ہم یہاں سے لو کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم یہاں سے اس کا جو میوزک ہم اس کو یہاں پہ لے آئے ہیں کہ وہ بیگرونڈ میوزک جو ہے وہ تھوڑا سا لو ہو جائے اور یہ ہائی ہو جائے یہ والا جو اوپر نیریشن ہے یا جو بھی ٹریک ہے یہ ہائی ہو جائے یہ بھی پوسیبل ہے یعنی کہ سامنے ٹیلیس ہی دونوں ساؤنڈز کو ہم سائیڈ بائی سائیڈ ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ فرس کیا آپ کہتے ہیں کہ اس آڈیو ٹریک کو ہم درمیان میں سے کسی جگہ سے کٹ کر کے لو کرنا چاہے ہیں وہ بھی پوسیبل ہے وہ پوسیبل اس طرح سے ہے کہ فرس کیا کہ جیسے یہ ہے اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ آکے ہم کہتے ہیں کہ یہ سپلٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم سپلٹ کا دبائیں گے یہ دیکھیں یہ سپلٹ ہو گئی ساؤنڈ یہاں سے اس پوائنٹ تاکہ ہم سپلٹ کرنا چاہے تو یہ سپیسیفک صرف اس ساؤنڈ والے ایریا کو بھی آپ ہائی یا لو کر سکتے ہیں فرس کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اس ایریا کو میوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس والے کو آپ نے اسی جگہ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اس کو سن سکیں وہ درمیان والے پارٹ کو ہم نہ سن سکیں یہ بھی یہ بھی پوسیبل ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ درمیان والی وہ ساؤنڈ رکھ گئی اور یہ بیک گرونڈ وائس یہ جو یہ جو ابھی تک ساؤنڈ آ رہی ہے اوپر والے کلک کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ جائیں کہ یہ اوپر والا جو ٹریک ہے یہ جو چل رہا ہے ساتھ میں اس کو اور اس کو ان دونوں کی ساؤنڈ کو ہم سائیڈ پی سائیڈ جو ایو ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ڈبل کلک کر کے ہم ان کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز کلیر یہ چیز کلیر ہوگی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس نیکس جو امپورٹڈ چیز ہے وہ ہے ٹائٹل کی ٹائٹل اور اس جب ہم کلک کریں گے دیکھیں گے اس اس ویڈیو سے سم نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک ٹائٹل اپیئر ہوا فرض کیا کہ اس کو ہم کوئی بھی نام دے دیتے ہیں بیبی رائن ٹھیک ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں اب اس کو ہم نے کسی دیکھیں یہ اپیئر ہوگی اب جب ہم نے ہم جب اس پہ کلک کریں گے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو یہ تو اوپر والا سب سے پہلے ایک ویڈیو ٹریک ہے اس کے بعد ہم نے ایک آڈیو ٹریک ساؤنڈ ٹریک ہم نے ایڈ کیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹیکس کا ٹریک ایڈ ہو ہے جو ٹیکس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور ونڈو اپیئر ہوگی جو ہے ٹیکس ٹول فارمٹ اگر ہم اس کو کلک کریں تو آپ دیکھ رہے اس میں کافی سارے اور آپشنز اپیئر ہو گئے یعنی کہ سب سے پہلے ٹیکس کی ٹائپ ٹیکس ٹیک ہے فونٹ جو ہے فونٹ سائز فونٹ کونسا ہوگا فونٹ ہم ٹیکس کو بولتے ہیں کہ یہ اس میں ہم فونٹ چینج کر سکتے ہیں ہمارے پاس ترہ ترہ کے فونٹس ہیں جیسے آپ انہیں ایم ایس ورڈ اگرہ باقی سافٹوئی یوز کی ہوں گئی یہ تو گریباً ویسا ہی ہے ہم کوئی بھی یہاں سے فونٹ جیسے یہ فونٹ چینج کر دی ہے چینج ہو گیا اس کو ہم جو بھی کلر دینا چاہیں بولڈ کرنا چاہیں ٹیک ہے کوئی بھی ٹیکس میں کلر ایڈ کرنا چاہیں اسی طرح سے کہ یہ کتنی دیر تک رکھے گا اس کی دوریشن کیا رہے گی یہاں پہ جو ٹیکس کی دوریشن ہے وہ سیون سیکنڈ ہیں تو ہم اس کو تھری سیکنڈ کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دوریشن وہ تھوڑی ہو گی اگر ہم اس کی دوریشن تھوڑی کریں گے تو ہمیں اوپر کلپ کی بھی تو اس کے ساتھ جو دوریشن ہے وہ بھی ہم نے ایڈجیسٹ کرنی ہے یہ دیکھیں ڈبل کلک کیا اگر ہم اس کو تھری سیکنڈ کیا تو یہاں سے ہم اس کو بھی تھری سیکنڈ رکھیں گے تو یہ دونوں تین دین سیکنڈ پہ ایک دونوں کے برابر آ جائیں گے ٹھیک ہے دوبارہ جاتے ہیں اس پہ اب نیکس جو ہمارے پاس ہے یہ تو ہو گیا دوریشن دوریشن اس کی سکرین پیس میں اس ٹیکس نے کتنی دے رہنا ہے پھر دوسرا یہ آپشن ہے جو بڑے امپورٹرڈ ہیں اس میں یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کیسے سکرین پہ اپیئر ہوگا آپ خالی اس پہ کرسر رکھیں گے تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ پریویوز دیتا جائے گا کہ وہ آپ جیسے بھی چاہ رہے ہیں اس کو آپ کی سکرین پہ ٹیکس اپیئر ہو یہ دیکھنے بہت سیمپل بہت بہت ایزی بہت سیمپل ٹھیک ہے یہ دیکھنے ہم اس کو جس طرح سے بھی ہم چاہیں اس ٹیکس کو ہم کلک کر دیں گے اگر ہم اس کو پلے کریں گے ساری اگر ہم اس کو پلے کریں گے تو ٹیکس اسی طرح سے اپیئر ہوگا تو ہماری مرض یہ کہ ہم اس ٹیکس کو جہاں تک سٹریچ کرنا چاہیں ساری تو اگر ہم اس کو سٹریچ کرنا چاہیں انٹ تک اگر ہم لے کے جانا چاہتے ہیں تو دیوریشن اس کی زیادہ کر دیں گے یہ دیکھیں دیوریشن اس کی زیادہ ہوتی جاری اسی طرح سے ہم یہاں سے اس کے ٹائم انکریز کرتے جائیں گے تو وہ دیوریشن اس کی زیادہ ہوتے چلی جائے گی ٹیکس کی تو یہ آپشنز ہیں سارے